آپ کو یہ بھی بتائیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات ہوئی نیپ کی جانب سے مزید چھ گواہان احتساب عدالت میں پیش بیانات قلم بند کیے گئے وکلا صفائی نے دو گواہان پر جرام مکمل کر لی ہے مزید جانیں گے یاصر حکیم سے یاصر آگاہ کیجئے گا تفصیلن دیکھیں بالکل آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالا جیل میں سمات ہی اور احتساب عدالت اسلامباد کے جج ناصر محمود رانہ نے اڈیالا جیل میں سمات کی اس دوران استغاثہ کی جانب سے آٹھ گواہان کو پیش کیا گیا تھا جن میں سے چھے کے بیان جو تھے وہ آج ریکارڈ کیے گئے جبکہ اس کے ساتھ دو گواہان پر وکلا صفائی نے جرام مکمل کی مجموعی طور پر اس ریفرنس میں اکیس گواہان کی شہادت کلم بند کی جا چکی ہے جبکہ استغاثہ پندرہ گواہان پر جرا مکمل کال چکا ہے مجموعی طور پر اٹھاون گواہان اس ریفرنس میں استغاثہ کی جانب سے پیش کیا جائیں گے اس ریفرنس کی سمات ایندہ سمات جواہو پیر انتیس اپریل تک ملتوی کی گیا آج کمرہ عدالت میں جو گزشتہ سمات پر دیواریں کھڑی کی گئی تھی سمات شروع ان سے قبل ان کو اٹھا دیا گیا تھا جس کے بعد آج فاضل عدالت سے بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے میڈیا سے بات کرنے کی استضاہ بھی کی جنہیں ٹھیک ہے یاسر حکیم بہت شکریہ آپ کا تفصیل کے لیے بتا دیں آپ کو یہ بھی بتائیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات ہوئی نیپ کی جانب سے مزید چھ گواہان اعتصاب عدالت میں پیش بیانات قلم بند کیے گئے مکلہ صفائی نے دو گواہان پر جرام مکمل کر لی ہے مزید جانیں گے یاسر حکیم سے یاسر آگا کیجئے گا تفصیلن دیکھیں بالکل آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی اڈیالا جیل میں سمات ہی اور اتصاب عدالت اسلامباد کے جج ناصر محمود رانہ نے اڈیالا جیل میں سمات کی اس دوران استغاثہ کی جانب سے آٹھ گواہان کو پیش کیا گیا تھا جن میں سے چھے کے بیان جو تھے وہ آج ریکارڈ کیے گئے جبکہ اس کے ساتھ دو گواہان پر مکلہ صفائی نے جرام مکمل کی مجموعی طور پر اس ریفرنس میں اکیس گواہان کی شہادت کلم بند کی جا چکی ہے جبکہ استغاثہ پندرہ گواہان پر جرا مکمل کال چکا ہے مجموعی طور پر اٹھاون گواہان اس ریفرنس میں استغاثہ کی جانب سے پیش کیا جائیں گے اس ریفرنس کی سمات ایندہ سمات جواہو پیر انتیس اپریل تک ملتوی کی گیا آج کمرہ عدالت میں جو گزشتہ سمات پر دیواریں کھڑی کی گئی تھی سمات شروع ان سے قبل ان کو اٹھا دیا گیا تھا جس کے بعد آج فاضل عدالت سے بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے میڈیا سے بات کرنے کی استضاہ بھی کی جنہیں ٹھیک ہے یاسر حکیم بہت شکریہ آپ کا تفصیل کے لیے بتا دیں